اور دوستہ آپ ملیے ہماری شیڈ کے بیڈ بوئی سے بلکل نہیں ڈرتی دوستہ یہ بلکل ہے کتنی سید خود ہی دیکھ لیجی پتہ نہیں لوگ ایسا کرتے کیوں گا مجھے تو سمجھ نہیں آیا لوگ مجھے ایک سوال اکثر کرتے میسٹی پریگننٹ کب ہو ہمارے ڈائیسن مہاش لگے ہوئے پوٹی کر لیے انہوں نے جائیں دوستو دوستہ نئی ویڈیو میں آپ لوگوں کا سواگت ہے نیا دن اور نیا ولوگ دوستو پچھلے ہفتے دس دن میں صرف دو ولوگز ہی ہیں تو آج سب سے پہلے ملوا دیتے ہیں سب کو ہماری شانتی ہے ہماری بھائی سیا اور ہمارے زوراور بھائی صاحب تو میں نے کہا سب سے آپ کی ملاقات کروا دیتے ہیں آج بھی باہر جانا ہے ایک چھوٹی بچی ہے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے تو وہاں پہ جانا ہے اس سے پہلے میں نے سوچا کہ سب سے پہلے ملوا دیں آپ کو یہ رہے ہمارے زوراور بھائی صاحب کر کے دکھائے عیر سمائل کر جیسے جو تو کرتا ہے پہلے کرتا ہے کر کے دکھائے سمائل کر یار سمائل کر دے ایک پر کر دے اے موڑ نہیں ہے بھائی صاحب کا موڑ نہیں ہے بھائی صاحب کا سمائل کرنے کے اور دوستو اب ملئے ہماری شیڈ کے بیڈ بوئی سے ہماری شیڈ کے بیڈ بوئی مطلب سٹنڈ جیلا جیلا بدماش ہو گیا دوستو پہلے سے اور بھی زیادہ بدماش ہو رہے ہیں جیسے جیسے investigation بھائی صاحب بڑے ہو رہے ہیں اور بدماش ہو رہے ہیں ہوئی ادھر دیکھ ادھر دیکھ ہیلو جہلا جی ادھر دیکھئے ہاں جی اس کے سنگوں کو تیل لگانے والا ہو گیا اور ملی ہے ہمارے جگہ کے ساتھ جگہ تو کیا وہ مطلب جو سیریلز میں ہوتا ہے سین آتا ہے ایک دم سے ٹارن ہوتے ویسے کر رہا ہے یہ گرمی بہت ہے دوستو بہت زیادہ گرمی ہے کیا گرے امید ہے کہ دو تین دن میں وارش کی پیڈکشن وہ ہو جائے پھر رہت مل جائے گی پھر بڑیہ رہے گا سب کچھ اور یہ رہے ہمارے گولو ستاد گولو جی سے بھی مل جی آپ لوگ گولو ہائے بولو ہائے بولو سبی کو ہائے اور یہ دیکھیں دوستو یہ چھٹکن سے بھی مل جی آپ لادو کے ساتھ یہ تو ڈرتی نہیں ہے کہیں بھی گھوچ جاتی ہے وہ کہاں جا رہی ہے ادھرہ وہ دیکھیں بلکل نہیں ڈرتی دوستو بلکل بھی نہیں جی لب اس کو کچھ نہیں کہتا کوئی اس کو مطلب کچھ نہیں کہتا بڑے پیار کرتے ہیں سبی اس کے ساتھ دوستو ایک بری خبر بری خبر یہ ہے کہ بینگلورس ایک پرسنل کو ایڈرپٹ کرنے والا تھا لادو کو وہ دس کہہ رہے تھے وہ دس تاریخوں پنجاب آئے اپنے کسی فنکشن میں پھر کہہ رہے تھے نہیں فلائٹ میں لے کے جانا تھا اس کو وہ اس کی بوکنگ ہوئے رہے نہیں ہوئی تو ٹھیک ہے ہم نے کہا کہ وہ مہینہ اور اسے رکھ لیجئے میں ٹھیک ہے پھر اب وہ کیا ہوئے کہ مجھے انہوں نے بلوک کر دیا ابھی یہ بیس تاریخ کو میں نے خود ہی میسج کیا ان کو کہ بھائی صاحب کیا ہوا کچھ بتاؤ تو صحیح ہر طرف سے بلوک کر دی تو ابھی وہ کہہ رہے ہیں دس دن کے بعد دوبارہ کہ لے جا نہیں سکتا میری جو فیمل ڈوگا ان کی وہ پریگننٹ ہے اس کے بچے ہیں وہ بھی سنبھالنے ہیں اب کیا پتا وہ انسان سچ کہہ رہے ہیں جھوڑ کہہ رہے ہیں اب دنیا کا کیا پتا مزاگ ہی سمجھا ہوا پہلے مہینہ بھر ہمیں پیچھے لگائے رکھ آپ منہ کر رہے ہیں چلیے اگر وہ سچ بولڈر پھر تو ان کی مجبوری ہے پھر ہم سمجھ سکتے لیکن اگر جھوڑ بولڈ رہے ہیں تو بھائی صاحب بہت گلت کر رہے ہیں آپ ہم نے دل دکھوا دیا ہمارا چلیے کوئی بار نہیں ابھی یہ ایڈوپشن کے لیے پھر سے آویلیبل ہے تو اگر ایڈوپ کرنا چاہتے ہیں میری انسٹرگرام آئیڈیا آپ لوگوں دکھ رہے ہیں وہاں پہ میسج کیجئے مجھے ڈائریکٹ مجھے میسج کیجئے یا پھر کومنٹ باکس میں کومنٹ کیجئے دوستو اور دوستو ٹائسن نوری مشٹی کے ساتھ بھی آپ لوگوں کو ملوائیں گے لیکن سب سے پہلے جو ٹائٹل میں آپ لوگوں نے دیکھا ہے نا وہ ایک چھوٹی بچھی ہے جسے چوٹ لگی تھی تو جی ویلفی ٹرس جو ہمارے پاسی میں وہاں کے ڈوکٹر صاحب ان کے ساتھ میں جاؤں گا اور پہلے وہ سب کام ختم کر لیتے پھر آکے آپ کو ٹائسن نوری مشٹی سے ملوائوں گا تو دوستو دور جانا ہے اس لیے میڈیکل سپلائز کا جو بیگ اس کو چیک کیے جا رہا ہے کہ جو دوانیاں ہیں انجیکشن ہیں وہ سب چیزیں ضروری چیزیں بیچ میں ہے بھی یا نہیں کیونکہ دور جانا وہاں جا کے پھر ملے گی نہیں تو دکت ہو جائے گی شام کا سمیہ ہے موسم سحاب نہ ہے بس ہم لوگ نکلنے والے ہیں تو ہم لوگ پہنچ گئے ہیں دوستو اس گاؤں میں کافی دور ہے یہ ہمارے گاؤں سے تو ڈاکٹر صاحب یہ جو کیب والے ہیں یہ ڈاکٹر صاحب ہیں یہی جاتے ہیں میرے ساتھ اکثر مینی کے ساتھ جاتا ہوں اگر کہیں بھی بھی جانا ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ جو گاؤں والے انہوں نے لوکل ایک گھر کے باہر ایک چھوٹی سی شیڈ ہے وہیں پہ اس کو رکھا ہوا ہے اور پہلی بار نہیں آئے دوستو اگر آپ لوگ یہ سوچو گی ابھی آرہے ہیں اس کا پہلے یوں نے علاج ہو چکا ہے کم سے کم چار پانچ دن پہلے آئے تھے پوری طرح سے اس کے جو فرنٹ لیک ہے جو لیفٹ لیک دیکھ رہی ہے وہ ٹوٹ جو گی تھی جو اس کے پانچے کے اوپر والا حصہ ہے وہ والا ٹوٹ جگا تھا لیکن ابھی آج چیک کریں گے یہ جو پلاسٹر کیا ہوتا ہے یہ جو پلاسٹر ہوتا ہے اسے اتارنا بھی ضروری ہوتا ہے ابھی یہ نہیں نا ایک ڈیڑھ دو ہفتہ مطلب ڈالے رکھو تو وہ انفیکشن ہو سکتا ابھی دیکھنا ہے کہ اسے کوئی دکھت نہ ہو کہ کتنا جڑا ہے جڑا بھی ہے یا نہیں وہی چیک کرنا ہے کہ زیادہ انفیکشن نہ ہو کسی نے چھوڑ دیا اس کو اس کی ماں بھی ہے دوستو دونوں کو چھوڑ دیا کسی نے اسی گاؤں میں رہتے ہیں یہ لوگ وہ بھی آپ کو ویڈیو میں آگیا اگر آئی تو میں دکھاتا ہوں کہ کہاں ہے اس کی ماں اور پلاسٹر اتر رہا ہے بس امید کریں کہ کوئی دکھت نہ ہو ٹھیک ہی ہو تو کافی جڑ چکا ہے دوستو وہ دیکھئے اوپر والا حصہ ہے نا جو دیکھ رہا ہے ڈاؤن والا اور پاو کا بیچ والا حصہ ہے یہ ٹوڑ جگا نیچے لڑکا ہوا تھا لیکن کافی ٹھیک اب اچھی بات ہے اور زکھم بھی نہیں ہے کوئی اب دوبارہ اس کو پٹی کی جائے گی نورمال فٹیاں وگرہ جو لگائی تھی نیس پلنٹنگ کے لیے وہ نکال دیں گے تو یہ یار بہت چھوٹی ابھی ہے کتنی سیدھ خود ہی دیکھ لیجی کتنی پیاری ہے دوستو پتہ نہیں لوگ ایسا کرتے کیوں گا مجھے تو سمجھ نہیں آتا صرف مطلب ہی لوگ ہو گئے ہیں مطلب ہی مطلب ہے بس پکڑ کے رکھیں کھیج کے رکھیں بس کھیج کے رکھیں سر کھیج کے رکھیں زور سے ہاں سیدھی رکھیں بس سیدھی رکھیں یہ باہر گھوم رہی تھی لیک اس کو اس دن رات کو ہم لوگ بینٹیجز وگرہ اس کو جو سپلنٹنگ ہوتی وہ کر گئے تو انہوں نے سپیشل وہاں سے اٹھا کے لے کے آئے اپنے گھر کے بھار یہ چھوٹی شیڈ ہے یہیں پہ رکھا تو اس کا پانی کا کھانے پینے کا پورا خیال رکھا جا رہا ہے ابھی پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوئی ہے لیکن جو بڑا فریکچر تھا وہ ختم ہو چکا ہے تھوڑی سی کسر ہے وہ ہو جائے گی تو یہ دیکھی دوستو یہ اس بچے کی ماں اور یہیں پہ آ جاتی ٹائم کے مطابق جب دودھ پی نہ ہوتا ہے اس نے خود بہ خود آ جاتی ہے تو یہ گائے سارے گاؤں میں گھوم کر واپس آ جاتی اسی جگہ پہ دودھ وغیرہ پلا کر اس کو چلے جاتی ہے تو دوستو یہ ایک ایک ایکزامپل ہے یہ جو گائے دکھ رہی ہے یہ کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آوارہ ہے یہ کسی کے گھر گائے تھی تو اسے استعمال کیا گیا دودھ وغیرہ اس کی چوائی وغیرہ اچھی طرح سے کر لی گئی ہے جب لگا کہ کام کی نہیں ہے تو اسے چھوڑ دی گئے لیکن سب سے جو عجیب بات پتا کیا ہے اسے تو چھوڑا لیکن یہ جو دکھ رہی ہے آپ کو یہ کتنی چھوٹی ہے چھے لوگ ہیں یہ لیڈی ہیں یہاں بھی یہ خیال رکھ رہے ہیں تو ورنہ جن لوگوں نے چھوڑیا چھوڑا ہے اس کو تو حساب لگا لیجی کہ ان لوگوں کی جو مان سکتا ہے کہ کیسی ہوگی بہت چھوٹی ہے بہت زیادہ چھوٹی ہے کتنا بکھار ہے ایک سو چھے ڈگری بکھار ہے دوستو تو خیر دوستو فیلحال اس کو بکھار تھا انجیکشن لگ گیا ہے بکھار کافی زیادہ تھا ایک سو چھے ڈگری اور یہ جو لیڈی دکھ رہی ہیں انہی کی دیکھ بال کر رہی ہیں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہیں دوستو جس لائک وہ جو لیڈی ہیں بڑی اچھی ہیں بورا خیار رکھ رہی ہیں اپنی طرح سے پوری کوشش کر رہی ہیں اس کو بکھار تھا وہ انجیکشن ہم لوگوں نے لگا دیئے اس کو کم منجانا کشو کم منچلیے کم منچلیے کم منچلیے کم منچلیے نوری کم منجانا ابھی سب ہی کو ہم لوگ گھومانے لے کے جائیں تو گرمی بھی بہت تو دوستو بھوانا بھی کیا ہے صرف صبح اچھا رہتا ہے شام کو تھوڑا کم ہوتا ہے باقی گاؤں میں تھوڑا یہ آسان رہتا ہے کہ یہ نو پیڑ بگر کی چھاہوں وغیرہ ملتی رہتی تو اتنی پریشانی ہوتی نہیں لیکن گرمی تو ہوتی ہے ابھی سیری کو دیکھی یہاں پہ تھنڈا تھنڈا ہے شام کو یہ ہے کہ موسم اچھا ہو جاتا ہے تو ان کو بھوانے کی دککت ہوتی وہ نہیں ہوتی بڑی ایسے ہو جاتا سارا کچھ اچھا لوگ مجھے ایک سوال اکثر کرتے ہیں کہتے ہیں کہ مشٹی پریگنٹ کب ہوگی یا نوری کے بارے میں ایسا کہہ دیتے ہیں تو دوستو میرا جواب یہ یہ کبھی نہیں آپ لوگ یہ سوچتے ہوگا کہ فیمل ڈوگ ہے اسے پریگنٹ کرنا ضروری ہے کیوں ضروری ہے یار ویسے کہ کم ہے دنیا میں سنکھیا ڈوگز کی جو ڈیلی مر رہے ہیں سڑکوں پر اس سے اچھا ہے کہ ان کو پریگنٹ کرنے سے اچھا ہے وہ اور زیادہ پانچ سے پپیز کو دنیا میں لانے سے اچھا ہے جو سڑکوں پر مر رہے ہیں ہزار و کروڑوں عربوں کے حساب سے ان میں سے ڈوپٹ کیجئے لیکن اس میں برائی کوئی نہیں ہے میں کوئی کسی کو ٹپڑی نہیں کر رہا کہ بچے ہونا ضروری ہے کرتے ہیں لوگ کئی لوگ کرتے ہیں کنیوں کا ماننا ہے کہ فیمل ڈوکز کا ایک پر پریگنٹ ہونا ضرور یہ لیکن یہ میرا ترک ہے وہ آپ کو بتا دیا یہی ریزن ہے اور کچھ نہیں ریدر دین نئی کسی چیز کو اس دنیا میں لانے سے اچھا ہے جو مر رہے ہیں جن کو ضرورت ہے سچ میں ضرورت ہے ان کی مدد کیجئے وہ زیادہ بہتر ہے تب ہی تو جتنے انجیوز ہیں انیمیل اورگنزیشنز سب ہی کیا گیتی ہیں اس پہ انگ کرو آؤ نیوٹرنگ کرو ڈاکس کی وہ اسی وجہ سے کہتے ہیں دوستو کاران ہے اس کا وہ لوگ ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں ٹھیک ہے نا جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ویسے آنے والے دنوں میں منڈ اور ٹوزڈے کو ہمارے یہاں بارش کا اپڈیٹ تو ہے بارش ہو جائے تو بڑی ہے جب بھی ڈاکس کو اپنے جو ڈاکس کو لے کے آؤ باہر گھومانے کے لئے تو یہ خیال رکھیں کہ موسم ٹھنڈا ہو تو بھی لے کے ورنہ کیا ہوتا ہے کہ دکت ہو سکتی ہے ٹیمپریچر ان کا ہائی ہو سکتا ہے فینٹ ہو سکتے ہیں یہ چیلی ہوئی ہے بڑی ہے چلی ہوئی ہے اور ہمارے ٹائسن مہاش لگے ہوئے پوٹی کر لیے موسم ٹھیک ہے جیسے میں نے بتایا کہ یہ خیال رکھیں گرمی میں نہ ہی نکلے تو اچھا ہے جس ڈوک کو لے کے گئے تھے ملوگ فیمل ڈوک کو فہسپیٹل میں سرچری کے لئے تو وہاں پہ بھی ایک علاج ہو رہا تھا وہ میں نے ویڈیو میں دکھائے بھی تک ڈوک کو لےڈی نے مطلب لکھایا وہاں پہ تو ان سے پوچھا بنا کہ یہ نا ہے بھی بہت ہو گیا اس کا شریح تو کہتے گھومانے کا ٹائم نہیں لگتا یہ بھی نہیں کہ گرمی نہیں ہے گرمی ہے مطلب بہت زیادہ تو آپ لوگ گھومائے ہو مط وہ بھی سہت کے لئے ٹھیک نہیں بس گھان رکھیں دھوک میں مط نکلے ان کو لے کے بس اور کچھ نہیں تو خیال دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ولوگ اور اور ہر بار کی طرح امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیا کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے مطروں کے ساتھ پریوار کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے آگے آنے والے ولوگز کے لئے اور ویڈیوز کے لئے دوستو باقی بلحال کے لئے اتنا ہی اور اپنا خیال رکھے ملتے آپ سے اگلی بار جہن چلو بیٹھو چلو